السلام علیکم to all friends today i am going to tell you the facts about white morph benelli and its price as well تو یہ جو پرندہ آپ میرے ہاتھ پہ سوکت دیکھ رہے ہیں یہ ایگل کی ایک قسم میں سے ہے اور ایگل ہی آپ کہلیں کہ ایگل ہے یہ اور اس کی جو قسم ہے وہ ہے white morph benelli عام طور پہ ایگلز جو پاکستان میں پائے جاتے ہیں ان میں آپ کہلیں کہ booted ایگل سب سے چھوٹا ہے اس کے بعد بنہلی آتا ہے پھر steppy, imperial, indian supported, greater supported اور جو سب سے بڑا ایگل جو ہے وہ golden ہے اور زیادہ در یہ پائے جو ہیں اربن ایریا سے ہٹکی پائے جاتے ہیں زیادہ پہاڑوں میں یہ پائے جاتے ہیں ایگل جو ہوتے ہیں golden خاص طور پہ جو ہے وہ zobe والی سائٹ پہ جتنے بھی پاکستان میں trap ہوتے ہیں زیادہ zobe والی سائٹ پہ trap ہوتے ہیں اور وہاں سے پھر جو ہے لوگ مغباتے ہیں اور ایگلز میں اگر دیکھا جائے اگر آپ کہیں کہ آپ نے اگر شکار کے لیے اگر ایگل کو رکھنا ہے تو اس کے لیے جو best ایگل ہیں وہ دو ہی ہیں ایک جو ہے ان میں سے یہ وائٹ مورف بنے لیا جو اس وقت میرے ہاتھ پہ ہے اور ایک گولڈن نگل اور میرے خیال سے جس طرح کی ہمارے پاس ground in realities ہیں یہ جو گولڈن نگل ہے وہ نہیں ہم اس سے شکار نہیں کھیل سکتے اس سے شکار کھیلتے ہیں منگولین اور وہ لومبڑیوں کا اور گیدروں کا شکار کھیلتے ہیں ان سے کیونکہ وہ کھاتے بھی ہیں انہیں لومبڑیوں اور گیدروں کو ان کے مذہب میں یہ حلال بھی ہے بٹ وی آر مسلم اور ہمارے لیے یہ چیزیں بھی حرام ہیں اور نہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی جگہیں ہیں جیسے ان کا ایریا سارا برفانی علاقہ ہوتا ہے اور ان کا ایک رزق کا ذریعہ جو ہے وہ یہ ہے گولڈن نگل کو رکھتے ہیں اور اس سے وہ مارتے ہیں اور کھاتے ہیں ان کا گزر بسر اس سے ہو رہا ہے تو ہم نے اپنے ایزا شوک کے طور پر جو ہے رکھنا ہے پرندے کو تو میرے خیال سے جو بنیلی ہے وہ ہی بیس رہے گا بنیلی کے علاوہ کوئی ایگل نہیں ہے جسے آپ کہیں کہ ہم رکھیں اور شکار پر لگائیں اور اس سے شوک کر لیں تو بنیلی ایگل اگر دیکھا جائے تو بنیلی ایگل میں دو قسم کے ایگل پاہ جاتے ہیں ایک جو ہے ڈارک مورف بنیلی ہوتا ہے اور ایک وائٹ مورف بنیلی تو یہ جو ہے وائٹ مورف ہے اس سے پہلے تقریباً ایک دو مہنے پہلے میں پر ڈارک مورف بھی آیا تھا اس کی بھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اگر آپ نے وہ دیکھنا ہو تو آپ کو لنک جو ہے ڈسکریپشن میں مل جائے گا آپ وہاں پر جا کے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو میں کچھ شورٹ ویڈیوز جو شورٹ کلپس ہیں اس کی جو ہے میں آل ریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں یوٹیوب پہ اور جس میں ایک میں گدی لگایا ہوا ہے بٹھایا ہوا ہے بلکل ابھی اس کی آنکھیں کھولی تھی اور گدی لگائی تھی اور دوسری جو ہے ویڈیو وہ یہ ہے کہ اسے میں جو فیڈ قرار ہوں گتی میں اور اب تقریباً رات کے تو نہیں آپ کہہ سکتے ہیں صبح کے کہلیں ساڑھے تین چار بجنے والے ہیں اسے ہم نے اٹھایا ہوا ہے پہلی رات ہے اس کی جگراتہ دے رہے ہیں دن کو گدی لگاتے ہیں اور رات کو جو ہے اسے جگراتہ دیتے ہیں آپ کو جو ہے میری حالت سے بھی پتہ لاغ رہا ہوگا انکھوں کو دیکھ کے کہ یہ اس ٹائم مجھے بھی بڑی نیند آئی ہوئی ہے لیکن اگر ہم خود سو جائیں گے اور اسے بھی سونے دیں گے تو پھر یہ نہ ہمیں شغل دکھائے گا اور نہ ہمیں شکار کھیلے گا اور جب اسے ہم چھوڑیں گے تو یہ کہے گا ٹھیک ہے جی بائے بائے ٹاٹا جا کے سو جاؤ مین مین پرپس یہ ہی ہے کہ اسے تقریباً ابھی ہم ایک ہفتہ جو ہے جگہ آکے رکھیں گے دن کو گدی لگا دیا کریں گے گدی آپ لوگ سب سمجھتے ہی ہوں کہ جو ایک اس کے ونگز پہ کپڑے کا جو ہے کور سا چڑھا دیا جاتا ہے کہ یہ اڑ نہ سکے پھڑک نہ سکے اس کے پار جو ہے سیف نے پوٹے نہ تو مین مقصد اس کا یہ ہوت ہے اور چار پی درمیانی سے باند دیا جاتا ہے تو یہ بیٹھا رہتا ہے سارا دن بندے وغیرہ گزرتے رہتے ہیں موٹسائٹ میں یہ گاڑی یہاں راشتے فیملیر ہوتا ہے یہ اور شام کو جو ہے مگدی اتار کے پھر یہ ساری راہت ہے سیرزتے ہیں مہم بٹی اتارتے ہیں مہم بٹی اتارتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مجھے ایگر کی ساندھ نہیں آتے مجھے اچھے نکھ کو دیکھتے زیادہ تر یہ مجھے کافی خوبصورت لگتا ہے جسی وجہ سے میں نے یہ رکھا بھی ہوئے اور انشاءاللہ ابھی تک ایک ہی گل آیا تھا اس پر تھوڑا سا دل تو تھا اسے ٹرین کرنے تھا لیکن کسی وجہات کی وجہ سے کرنا سنے وہ ٹرین لیکن یہ انشاءاللہ پورا پورا دل ہے کہ اسے ٹرین کرنا ہے اور ایک دفعہ عزمان ہے ابھی تک پاکستان میں انڈیا میں سب کونٹیننٹ جتنا ہے نام پرانے جو باز نام میں کسی سے نہیں سنا آج تک کہ کسی نے ایگل رکھا ہو اور اس سے شکار کھیلا ہو لیکن میں ایک یہ چیز عزمانہ چاہتا ہوں ایک ایکسپیرمنٹی سے کہ ایس سچ مرکب اس طرح تو نہیں ہے جیسے بریٹیش ہیں ان کے پاس بقاعدہ جو ہیں ان کی فیلڈز ہیں جہاں پر کوئی جاڑی نہیں کوئی قسم کی مطلب کہ ہر برڈ کے لئے انہوں نے فیلڈز جو ہیں وہ جنریٹ کر رکھی ہیں ایگلز کے لئے انہوں نے تو صاف میدان رکھے ہوئے ہیں اور وہاں پر خربوش کی پیدا بار جو ہے ہیبیٹیٹ انہیں پروائیڈ کیا ہوا ہے اور خربوش کی نسل کشی بھی ہے وہاں پر بڑھتا ہے خربوش اور وہ پر ایگل لے جاتے ہیں ان سے شکار کھیلتے ہیں ہمارے پاس اس طرح کی تو کوئی چیز نہیں لیکن جو ہمارے پاس جو سہولیات مجموع ہیں جو ریسورسز ہیں ان میں یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ کیونکہ یہ جو ہے ایگل کے ساتھ شکار کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا ہے اور پہلی دفعہ رکھ رہے ہیں ایک طرح زندگی میں اور ایک ایکسپیرینس ہی ہو جائے گا اور کچھ نہیں تو پتہ لگ جائے گا کچھ اس کی بھی سپیڈ کا پتہ لگ جائے گا جب یہ ڈائپ کر کے آتا ہے اوپر سے تو کئی دفعہ اسے خود بھی دیکھا ہے اور لوگوں سے بھی سنا ہے کہ کمتر کو دلی بچنے دیتا لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو ہے ہاتھ سے اگری سے اڑایا جائے تو اس کی کیا جو ہے آپ پہلے کے لئے کار کر دیں گے سپیڈ اس کی کیا ہوتی ہے آیا یہ کیوں پرندہ وغیرہ پکڑ سکتا ہے کہ نہیں پکڑ سکتا تو باقی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ ویڈیوز شیئر کرتے رہیں گے آپ کو اپنو ڈیٹ رکھیں گے اس ایگل کی ٹریننگ سے کیسے کیسے ہم اسے ٹرین کرتے ہیں ابھی تک یہ جب سے آیا اسے فیڈ کروایا تھا پہلے دن اور میں خود بڑا تھکا ہوا تھا اسے بڑے دور سے لے کے آنا پڑا تو خود بڑا میں تھکا ہوا تھا اور جس کی وجہ سے میں ویڈیو تب اس کی نہیں بنا سکا میں نے صبح اٹھ کے اسے گدی لگا دی ٹیل گارڈ لگا کے اس کا ٹیل گارڈ آپ دیکھ سکتی اسے لگا ہوا ہے ٹیل گارڈ لگا کے صبح اسے گدی لگا دی وہ میں نے تھوڑ سے آپ کے ساتھ شورٹ ویڈیوز شیئر کی ہیں اور دوسرا جو ہے اس کا اب میں ویڈیو اس کی شیئر کر رہا ہوں پہلے تو یہ آج پہ نہیں بیٹھ رہا تھا بڑی مشکل سے آج پہ بیٹھا ہے اس کو ان سے بیٹھا ہوگا ہے باقی ایک اور بات میں بتانا بھول گیا اس کی پرائز کی بات کی جائے تو جتنے بھی ایگل ہیں گولڈن کو چھوڑ کے امپیریل سٹیپی بنیلی بوٹڈ یہ پانچ سے دس ازار کی رینج میں ایزی لی مل جاتے ہیں وائلڈ بیرڈ اور اگر بہت کوئی ایکسٹر آرڈنری ایک آئی تھی پچھلے سال فی میل اس کی بنیلی کی وائٹ مورف بنیلی کی اس کا سائز بھی آؤٹ کلاس تھا اور اس کی جو چیسٹ پیٹرن تھا اور اس کا کلر وہ بھی آؤٹ کلاس تھا اس کی وہ ففٹین کے پندرہ ہزار ڈیمانڈ کرتے تھے تو میکسیمم ان کی دس ہزار پرائز ہے ہر ایگل کی گولڈن کی لوا گولڈن جو ہے وہ میل جو ہم نے اس دفعہ جس کی آپ کو ویڈیو بھی شیئر کیا آپ کے ساتھ وہ ہم نے پچاس ہزار کر لیا تھا باقی ایگل جو ہیں یہی پانچ سے دس ہزار تک مل جاتے ہیں آسانی سے ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی لائک کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ